السلام علیکم ویلکم بیک تو نیو ولوگ امید کرتی ہو کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سب کو میری طرح سے رمضان کی رمضان کی بہت بہت مبارک ہو اس مہینے کی بابرکت مہینہ ہے اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور میں بھی انشاءاللہ سب کو یاد رکھوں گی تو خیر یہاں پر جو ہے میں سہری کی ہی تیاری کر رہی تھی رات کا کھانا بھی بنانا تھا اور سہری کیلئے بھی کچھ بنانا تھا تو میں نے کہا چلو کھانے میں جو بنا رہی ہوں وہی سہری میں بھی کھایا جائے گا کچھ لائٹ سا بنا دیتی ہوں تو میں نے کہا کیا علو کی بھجیاں بنا لی اور بہت ایزی اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہیں تو میں نے بس یہ بنا دی اور ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ روم جو ہے وہ کلین کر رہی تھی میں نے کہا کہ اتنا زیادہ کچھ میس نہیں تھا روم میں بس مصطفیٰ نے جو ہے وہ اپنے ٹوئیز وغیرہ وہ ادھر ادھر بکھیرے ہوئے تھے میں بس وہی سمیٹ رہی تھی کہ میں اب اس کو سمیٹ ہوں اور کھانا جو ہے وہ میں نے بنا لیا ہے جب کھانا ہوگا تب میں روٹی بنا دوں گی تو پھر میں جو ہے تھوڑی دیر میں نے کہا چلو میں ریسٹ کرتی ہوں ساتھ میں اور جو ہے میں قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں اتنی دیر میں کیونکہ ابھی جو ہے وہ کافی ٹائم تھا تو بس میں نے جیسے ہی قرآن پاک رکھا ہے تو مصطفیٰ بھی آگیا ہے اس کو نہ بس ہوتا ہے کہ میں بھی دیکھ لوں پکڑ لوں کیا ہے یہ اس کو ہر چیز میں نہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں ساتھ وہ بھی اس ایکٹیویٹی میں پارٹی سپیٹ کریں تو بس ابھی جو ہے میں اس کو ہی دیکھ رہی تھی کہ وہ قرآن پاک کی طرف آ رہا تھا سو میری روٹین کوئی نہیں ہوگی قرآن پاک پڑھنے کی مطلب مجھے جب ٹائم ملے گا سپیشلی افتاری کے بعد مجھے خاص کا ٹائم ملے گا تو میں تب ہی جو ہے وہ پڑھ لیا کروں گی جتنا ہم ان سے پڑھنے ہوگا سو خیر اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھ لی عشاء کے بھی نماز پڑھ لی تھی اور بس میں ابھی ریسٹ کر رہی تھی مصطفیٰ کو بھی میں نے سو لا دیا پانی کی میں دیکھ رہی تھی کہ باٹل جو ہے وہ چینج کرنی ہے اور جو تھوڑی بہت گروسری ہے وہ آ گئی ہے لانے والے وہ آ گئے تھے وہ وہیں پہ رکھے ہیں میں نے کہا ان کو بھی جو ہے وہ میں صبح سمیٹوں گی کیونکہ ابھی رات میں ہی وہ لے کر آئے تھے تو میں نے کہا چلو بھی صبح جو ہے وہ سمیٹوں گی بھی جو ہے میں سونے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں سو جاؤں اور تاکہ میں سہری تک فریش ہو جاؤں میری نین پورا دن کمپلیٹ لے پورا دن تھکیوی نار ہوں تو یہاں پر میں نے جو ہے تین جو ہے اس کے پیڑے کر لیے تھے پراتھے کے اور ایک روٹی کا تھا اور ساتھ میں دو انڈے تھے یہ بس ہمارا جو ہے وہ سہری ہو جائے گی تو یہاں پر میں اٹھ گی تھی چار بجے میں ہزبن کو کہتی کہ میں سہری بنا لوں بنا لوں میری نیکچل میں طبیت تھوڑی سی بگڑ گی تھی مجھے تھنڈ لگنے لگ گئی تھی حالانکہ روم کا ای سی بھی بند تھا ونڈو بھی بند تھی پتہ نہیں کیوں مجھے سردی لگے جا رہی تھی تو ہزبن نے کہا کہ تم ابھی جو ہے وہ رہنے تو تھوڑی دیر میں بنا لینا تھوڑی دیر کرتے 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 وہ جو ہے ٹائم اتنا نکل گیا کیونکہ ظاہر ہے سہری بناو اور پھر کھانے بھی بیٹھو تو اس لیے بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو خیر ٹائم منجمنٹ ہو گیا تھا الحمدللہ سے تو یہاں پر بس میں نے کہا چلو فٹا فٹ سے جو ہے میں پہلے پراتھے بنا کر رکھ دیتی ہوں پھر ان کو جو ہے پر بنا لوں ہی ملک پیڑا کر کے جو ہوتا ہے اس کا ڈو بنا گے رکھ دیتی ہوں تو پھر ایزیلی جو ہے وہ سیٹل ہو جائیں گے پراتھے تو بہت اچھے بن جاتے ہیں منٹ کے لیے جو ہے میں نے چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے بیل کر جو ہے پراتھا بنایا اور بہت اچھا کرسپی پراتھا بن گیا تھا اس طرح سے یہ میں ہزبن کے لیے بنا رہی تھی کچھ جو ہے وہ میں نے روٹی کھائی تھی کیونکہ مجھے پتہ ہے مجھے پراتھا وغیرہ جو ہے وہ حضم نہیں ہوتا ہے کیونکہ کھانے کے بعد یار سو جانا تھا سیدھی سی بات ہے اور اگر میرے بہت ہمت ہوتی تو میں مطلب کے نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد کچھ قرآن پاک پڑھ لیتی بٹ مصطفیٰ نے اتنی اجازت ہی نہیں دی اس کو سلاتے سلاتے ہی مجھے سات بجے تھے ساتھ بجے سوئی تھی بہت ٹائم ہو گیا تھا بہت مشکل سے اس کو میں نے سو لائے تھا اور یہاں پہ دو ہاف فرائی انڈے ساتھ میں میں فرائی کر رہی تھی بس یہی ہلکا فلکا سا فٹا فٹ سے سہری کی کیونکہ ٹائم نکل رہا تھا اور ابھی جو ہے وہ میں سو کر اٹھ کی تھی یہ میں نے مصطفیٰ کا ناشتہ بنائے اس کے لیے میں نے سوجی بنائی تھی سوجی کی کھیر بنائی تھی ساتھ میں میں نے چکن جو ہے وہ بھی ڈی فروسٹ کر دیا تھا میں نے کہا جو بھی بنانا ہوگا وہ دیکھا جائے گا اور مجھے پر ساتھ میں یاد آیا کہ میں نا جو بونلس چکن ہے اس کو بھی میں ڈی فروسٹ ہونے اسی میں رکھ دیتی ہوں اور یہ میں دیکھ رہی تھی انہوں نے نا زپ لگ بیگز جو ہیں وہ دیئے میں اور وہ بھی آفر میں دیئے ہوئے میں نے کہا بڑا پیسہ آگیا فارم فرش کے پاس تو ہیر مزاق کر دیتی تو کافی اچھی ان کا ہے برینڈ کافی اچھا ہے اور ٹریسٹیبل ہے برینڈ کافی مطلب فارم فرش اچھا ہے ان کے نگٹس وغیرہ بھی بہت مزکے ہوتے ہیں تو کیرابی زہر کی نماز وغیرہ پڑھ لی تھی کافی ٹائم تھا تو میں نے کہا چلو میں پھر تھوڑا سا قرآن پر پڑھ لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں کچن میں آگئی تھی میں نے کہا چلو آج پیری پیری بائٹس بناتے ہیں یہ دو تین دن سے لاکھے رکھ کے ہوئے تھے میں نے کہا یہ رمضان میں ہی بنیں گے اس کے علاوہ تو بن نہیں سکتے بس سب سے پہلے میں نے اس کے سیڈز نکالے اس کو اچھے سے واش کیا واش کر کے ڈرائے کیا مصطفیٰ نے تو اپنا علیدہ ہی رونہ ڈالا ہوا تھا یہاں پر میں اس کو جو ہے وہ روم میں بٹھائی تھی کہ باہر سب ڈسٹرب ہوں گے تو اس لئے میں اس کو روم میں بٹھائی کہ وہ شور نہ کرے اور ساتھ میں جو ہے وہ آپ میرے بیک پہ دیکھ رہوں گے وہ چکن میں بوائل کر رہی تھی اور خیر اس کے بعد میں نے مصطفیٰ کو اندر بٹھائیا اور میں نے تھوڑا سا کچھ جو ہے شربت وغیرہ جو بھی بنانا ہوتا ہے دودھ میں بس تھوڑا سا روح افزائر کر دیا تھا اور کچھ بھی نہیں بنایا تھا خاص ہمیں یہی زیادہ اچھا لگتا ہے تھوڑی سے انرجی فیل ہوتی ہے تو چکن جو بوائل ہو گیا تو اس کو نمک اور میں نے کالی مشڈ ڈال کے بوائل کیا تھا اور اس کو میں نے لمبا لمبا سٹریپس میں کاٹ لیا تھا اور ساتھ میں موزریلا چیز تھی اس کے ساتھ میں نے اس کی فیلنگ کر دی تھی اور جو چکن بچ کیا تھا نا بریڈ لے کر میں نے اس کی دونوں سلائسز کو ایسے بیل لیا تھا مطلب کہ بہت ہی تھین کر لیا تھا کہ وہ واپس میں جوڑ جائیں اور گلاس کی ہلپ سے جو ہے میں اس کی کٹنگ کر لوں گی اس کو شیپ دے دوں گی تاکہ اس کا بھی کچھ بچ ہے میں نے کہا چکن بچ رہے اس کا کچھ بنا لیتے ہیں کھایا جائے گا کیونکہ کھانے کا تو حضور نے کہا دی تھی کہ رات میں بنا لینا بریانی بنا لینا تو وہ تو میں بریانی بناوں گی کیا افتاری میں اس طرح سے نا لائٹ لائٹ سی ڈشز اسی طرح سے کھایا جاتا ہے زیادہ ہیوی کچھ نہیں کھایا جاتا ہے اس کے علاوہ میں نے زیادہ کچھ بھی نہیں بنایا تھا بس یہی دو چیزیں میں نے جو ہے افتار میں بنائی تھی اور یہ میں نے اس کو جو ہے پہلے ہلکا سا میدے میں کوٹ کیا پھر اس کو میں نے انڈا لگایا پھر اس کو کرمز لگایا پھر دوبارہ اس کو انڈے کی کوٹ کر کے پھر دوبارہ اس کو کرمز لگایا اس طرح ڈبل انڈے کی اور کرمز کی میں نے کوٹنگ کی تھی تاکہ یہ اس کے اوپر سے اچھے سے سٹک ہو جائے کیونکہ جب فرائے کریں گے نا تو وہ نکل جائے گا یہ ایکسپیریمنٹ بھی میں نے کر لیا تھا وہ اس طرح سے کہ میں نے ایک پینا ایک مرچ پہ میں نے سنگل کوٹنگ کی تھی مطلب میدہ لگایا ہے انڈا لگایا ہے اور کرمز دوبارہ انڈا اور کرمز نہیں لگایا تھے تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ بلندر ہو گیا اور اس کے اوپر سے ساری کوٹنگ جو ہے وہ نکل گی تھی وہ میں بھی آپ کو آگے چل کر دکھاتی ہوں اس طرح سے ساری کوٹنگ جو ہے وہ اس کے اوپر سے نکل گئی میں نے ایک پر ہی بس ایکسپیریمنٹ کیا تھا اچھا جو بریڈ تھی جو انڈا بچ کیا تھا اس میں میں نے انڈے میں کوٹ کر کے کرمز لگا کے اس کو جو ہے فرائی کر دیا اس طرح سے فرائی کر دیا تھا وہ بریڈ جو ہے وہ پھول گی تھی اس کو سنٹر سے کٹ کیا اس میں جو چکن بچا ہوا تھا وہ سٹاف کیا اور میں نے خود سے ایک ساس بنائی تھی مائنیز اور کیچپ لے کے تھوڑی سی اس میں میں نے چلی ساس آٹ کر دی تھی فور ڈا فلیورنگ کے بعد میں اوپر سے اس کی ٹاپنگ کر دوں گی اور وہ یار یہ جو چکن بائٹس تھی یہ بہت بریڈ بائٹس جو تھی یہ بہت اچھی بنی تھی بہت ہی مزے کی بنی تھی اور مطلب کی لائٹ ویٹ تھی آپ کا پیٹ بھی بھر گیا تھا افتاری میں اس طرح کی لائٹ لائٹ ریسپیزنا اچھی لگتی ہیں اور ابھی افتاری میں اتنا زیادہ ٹائم تھا کہ میں آدھا گھنٹہ پہلے ہی افتاری بنا کر ملکہ آلماسٹ یہاں پر میں فری ہونے والی تھی میرا کام ختم ہو گیا تھا پھر میرے حزبن نے کہا مجھے ایک آلو کی بیسن والی چپس ہوتی ہیں مجھے وہ بنا دو تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بنا دیتیوں ٹائم ہے ابھی کافی ٹائم ہے اور انہوں نے کہا مجھے دہی بوندی بھی بنا دو تو میں وہ بھی تھوڑی سی کھاؤں گا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں وہ بھی بنا دیتیوں کیونکہ ابھی کافی زیادہ ٹائم تھا آدھا گھنٹہ بڑا ہوا تھا یار آدھے گھنٹے میں کیا کرنا تھا میں نے کچن بھی سمیٹ لیا تھا ساتھ ساتھ تو بس یہاں پر جو ہے وہ میں بنا رہی تھی چکن بائٹس بنا رہی تھی ساتھ ساتھ اور ماشاءاللہ سے یاد یہ مہینہ اتنا برکت والا ہے میں اللہ کا جتنا بھی شکر اطاع کرو اتنا کم ہے اور اچھا یہ آپ کو کورنر میں لیفٹ کورنر میں دکھائی دے رہے ہوں گے گول گھپے وہ گول گھپے نہیں وہی بریڈز ہیں جن کو میں نے فرائے کیا ہے اور فٹہ فٹ دو منٹ میں ہو گئے تھے بس آئل اچھے سے گرم ہونا چاہیے اب اس کو سینٹر سے جو ہے وہ میں کٹ کر لوں گی اور جو بچھا ہوا چکن تھا وہ اس میں سٹف کر کے جو ساس بنائی تھی مائینی سکیچپ اور چیری ساس ٹال کے بس وہ اوپر سے ٹاپنگ کر دوں گے پھر مزددار سی جو ہے افطاری ریڈی ہو جائے گی آج پتہ نہیں بچوں کو کیا ہو کیا ہے سب کے بچوں کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں کیونکہ مائین ہیں وہ طور سے مشروف ہیں مدلکہ کچھ عبادت میں کچھ افطاری بنانے میں تو بس تھوڑی سی ایکٹیو ہوئی بھی ہے روٹین اور بس یہی تا آج کا بلوگ ہوتا آپ کو اچھا لگا ہو اگر اچھا لگا ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں